پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس پہلا اجلاس اور حلف برداری تاخیر کا شکار پہلے دنی تاخیر پہلے دنی نعرے بازی کیسا اجلاس کیسی اسمبلی کیا کہیں گے پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس بھئی نو منتخب جو ارکان اسمبلی کا ہے اور جو نئی اسمبلی یہ بنی ہے اس کا پہلا اجلاس ہے نا دوزن چوبریس کے الیکشن کے حالے تو اینڈر سٹوٹ سی بات ہوگی نا پہلا جلاس پتہ نہیں اس کی آپ تاریخ کوئی نگیٹ کر دیں تو ایسی بات تو نمبر ون نمبر ٹو میرا خیال ہے کہ آپ نے بات کی کہ جلاس پہلا اور کیا ہوا بھئی کیا ہوا ہو گیا نا جلاس اور جو نظر آرہ تھا کہ سبتین خان سپیکر تھے پچھلی اسمبلی کے اور جب تک نئی اسمبلی وجود میں نہیں آتی اس وقت تک سپیکر کے عوضے پر انہوں نے رہنا تھا اور ان کا پہلا کام یہ تھا کہ آج اسمبلی کے عرقان سے ہیلپ لیں اور اس کے بعد سپیکر اور رپٹی سپیکر کے انتخاب کا پروسس آگے بڑھ سکے لیکن تاریخ خیر ہو گئی اس کی کئی وجوہات ہوں گی اور ہیں پڑی لیکن شکر کریں کہ ہو گیا اور اس میں کوئی اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں کھڑا ہوا بڑا کوئی ریزن نہیں آگئی اور اس کو سبتین خان بھی آپ کو پتا ہے جس طرح کے شخصیت ہیں ان کا بھی کوئی موڈ کا کوئی پتا ہی لگتا ہے اور پھر جب پارٹی افیلیشن اور خان صاحب کے ساتھ ان کے جو تعلق ہے اور وہ بھی آپ کو سب کا پتا ہے تو پیچھائی تاخیر ہوئی یا کی گئی آہ میرا خیال ہے ہوئی بھی ہے اور کی بھی گئی ہے آہ لیکن بہرحال آلٹی میٹلی انہیں اپنی آئینی آہ جو زیمہ داری تھی آہ وہ انہوں نے پوری کی ہے اور یہ بات اچھی ہے خوش آئند ہے کہ آہ انہوں نے کیا پھر ہوا کیا آہ آپ اگر مختصر سے ہم دوبارہ بات کریں تو ہو گا یہ کہ ہمیں سب پیچھے جانا پڑے گا کہ لوگ ارکان اسمبلی آنا شروع ہوئے چیزیں ہوئیں ابھی تک جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دو سو آٹھ ارکان موجود تھے اسمبلی کی نواز کے اور ان کے تحادی جماعتوں کے ٹھیک ہے اور آہ اٹھانوے ارکان موجود تھے آہ سنی اتحاد کاؤنسل کے مطلب پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کاؤنسل لکھا اور پکارا جائے بھئی آپ اسمبلی میں تو یہ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ تو جو ہے ایفیکٹ تو یہی ہے اگر ہم اسمبلی کی بات کر رہے ہوں گے ارکان اسمبلی کی بات کر رہے ہوں گے جب ہم پارلیمانی آہ ریپورٹنگ کو کور کر رہے ہوں گے تو اس کا تقاضی تو یہ یہ ہے کہ ہم وہی کہیں گے سنی اتحاد کاؤنسل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں کہیں پی ٹی آئی نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو لیکن دو چیزیں ہیں یار وہ یہ ہے کہ مریب نواز اور ان کے جو ساتھی آئے انہوں نے ایک تو سگنیفکنٹ چیزیں تھیں انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے تصاویر اٹھائے ہوئے تھے نواز شریف کی تصویر ہے مختلف تصاویر ہیں جو مختلف لوگوں نے اٹھا رکھی تھیں سب نے ہی تقریبا پھر مریب نواز جس جگہ پر وہ بیٹھیں اس جگہ پر انہوں نے ایک بڑی تصویر بھی آکر ہینک کر دی تیسے یہ ہے کہ مریب نواز جو مرضی کر لیں حلف اٹھانے تک بھی چیزیں تک بینا بہرحال بجی بجی سے نظر آئیں ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس انداز میں انہوں نے اپنے والد سے محبت لی ہے سیاسی رہنمائی لی ہے اور انہیں اس وقت جب آپ پنجاب سمبلی میں وہ زیالہ کے طور پر آ رہی ہیں تو انہیں پتا ہے کہ اس الیکشن میں کیا ہوا ہے اور وہ اس دفعہ پارلیمنٹ میں اس انداز میں نواز شریف صاحب ایزا ایک لیڈر ایوان کے طور پر نہیں ہوں گے بلکہ اب وہ ایک میمبر کے طور پر تو ہوں گے تو وہ ظاہر مجھے مجھے ان کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آئی جو توقع کی جا رہی تھی ایکسائشٹمنٹ ان کی وہ نہیں تھی پھر ایک اور چیز بھی ہوئی وہ یہ ہوا کہ جب ارکان سنی تحاد کانسل کے ارکان آ رہے تھے تو اس وقت مسلمی نواز کے ارکان اسمبلی نے ایوان کے اندر گھڑی چور گھڑی چور تو یہ نعرے لگائے ابھی دیکھیں اسمبلی میں ان ارکان نے حلف اٹھانا تھا اور انہوں نے ایک جس دوران میں بیک گراؤن میں اگر دیکھیں تو مریم نواز بھی بیٹھے ہوئی تھی اور ان کے منع کرنے کی کوشش بھی نظر نہیں آ رہی تھی تو یہ ٹون سٹ ہو رہی ہے جو ابھی ہم آپ کو بتا ہے کہ پرگرام شروع کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اگر ہم فرق کوئی نہیں ہے دیکھیں پی ٹی آئی نے جس طرح سے اگریسیو چیزیں شروع کی ہیں اس نے بہت سی سیاسی جماعتوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اسی طرح پہ ہی ایک ایجیٹیٹیو سی بول اور چیزیں آؤٹ او باکس لگے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس نے ٹون سٹ یہ کیا ہے کہ بھائی اس جماعت اس ایوان میں جو اکثریت ہے وہ نون کی ہے حکومت ان کی ہے اور اپوزیشن کو اگر آپ کو بھرپور جواب اسمبلی کے اندر بھی ملے گا تو آج جو ہے میں تبقہ کر رہا تھا کہ بڑا گریس پھولی چلے گا لیکن نہیں ہمارے ہاں الیکشن کے بعد بھی جو سننی اتحاد کاؤنسل آپ کہنا چاہیے اور مسلمی نواز کے درمیان میں جو ایک سیاسی اختلاف اور رنجش ہے وہ کھل کر اسمبلی کے پہلے اجلاس میں حلب اٹھانے سے پہلے بھی نظر آ گیا ہے اچھا جو سپیکر سبتین خان ہیں انہوں نے آج شروع میں ایک بات کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو جو یہاں پہ سننے کی توفیق اتا فرمائے تو یہ آج پہلا اجلاس تھا اس اسمبلی کا منتخب ہونے کے بعد اس میں ہی نعرے بازی سے اور ان جیسٹس سے آغاز ہوا ہے آگے کیسے چلے گا آگے کیسے معاملات چلیں گی اسی طرح چلتا رہے گا مریم نواز اسی وجہ سے تو پریشان نہیں تھی کہ میں کیسے ہینڈل کر پاؤں گی یا کیا ہوگا اس آگڈار بھی آج ساتھ آئے سپورٹ کے لیے مریم اورنگزیب کو بھی ساتھ لگا دیا کیا مطلب کہ پریشانی ہے مریم نواز کو مریم مورنگزیب تو اس اب اسمبلی کا حصہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مخصوص نشیست میں وہ کامیاب ہوئی ہیں اور وہ مریم کے ساتھ ساتھ رہیں گی آہ مریم کو دوسری جو سپورٹ ملے گی وہ پرویز رشید صاحب کی ہوگی وہ بھی زیادہ تر عرصہ ان کے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ دو لوگ تو ان کا ایک فیس اور چیزیں بھی ہوں گی اور ساتھ چلتے بھی رہیں گے اور ان کو گائیڈ بھی کرتے کریں گے ہلپ بھی کریں گے اور تو یہ ایک وہ بات ہے آپ نے جو اگر ہم دوسرے سوال پر جائیں جو آپ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر وہی بات کہ مریم نواز اب جیت گئی ہے ناکشن جیت جا رہی ہیں وہ بن رہی ہیں وزیراعلا اب انہیں ایک لیجر آف دا ہاؤس کے طور پر بھی ٹریٹ کرنا ہے مخالف کو بالکل آپ سپیس نہ دیں سیاسی سپیس نہ دیں لیکن جو ان کا پارلیمنی حق ہے اور جو ایک جمہوریت کی بھی روح ہے اس کو بھی وہ اگنور نہ کریں اپنے ساتھیوں کو اس سے آہ گریز کرنے کا مشفہ دیں اور آنمائی بھی کریں اور انہیں کہیں تو سو آہ وہ تب ہی کر چکیں گی لیکن ہر بندے کی اب مجھے لگتا ہے کہ ٹون جو سیٹ ہے نا کہ جو پہلے آہ پی ٹی آئی کے لوگ جس انداز میں ایک اگریسی پولٹیکس کرتے رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی جو انداز پولٹیکس ہے وہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر نہیں ہوگا اب مریم نواز کا انداز پولٹیکس ہوگا اور وہ مجھے اگریسیو لگتا ہے آج کی بات سے دیکھیں نا جیسے ہم بات کر رہے ہیں وہ جس انداز میں انہوں نے اپنے والی صاحب کی دسویلے کے آئی ہوئی ہیں جس انداز میں جب سنی تحاد کاؤنسل کے ارکان اسمبلی ایوان کے اندر آ رہے تھے تو جو نعرے بازی ہوئی جو لوبی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو تھے ہی کارکون زیادہ لیکن جو اندر ایوان کے اندر ارکانیں اسمبلی موجود تھے انہوں نے بھی چور چور کے گھڑی چور کے نعرے لگایا جیس انداز میں کا استقبال کیا تو پھر وہی بات ہے جو ہم نے پہلے کی کہ مریم نواز اور ان کی جو ساتھی ہیں وہ اب یہ تیہ ہے کہ وہ سوفٹ پولٹیکس نہیں کریں گے ایوان کے اندر ٹھیک ہے ایک اگریسیو پولٹیکس ہوگی ایوان کے اندر تو جواب اگر ادھر سے آئے گا تو بات ہوگی تو ادھر سے بھی جواب آئے گا دوزار تیرہ میں مریم نواز بسکلی پریکٹیکل پولٹیکس یا کہہ لے عملی سیاست میں آئی ہیں اور اب تقریباً گیارہ سال ہو گئے آپ کا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیلنج ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس میں ان کو مشکل کیا ہوگی ایوان کے اندر مشکل ہوگی یا ایوان سے باہر ہوگی دونوں جو ایوان کے اندر ہو گی کہ ظاہر ہے سو لوگ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے بلکل مخالب ہیں وہ ایوان کے اندر بھی آپ کو ایک چیلنج تو دیتے رہیں گے Governance کا چیلنج ہوگا آپ سیاسی مقابلہ کریں پی ٹی آئی کے تحادی آپ کہنا چاہئے یا سنی تحاد کاؤنسل اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر انہیں سنی تحاد کاؤنسل کا سامنا ہے اور اسمبلی کے باہر انہیں پی ٹی آئی کا سامنا ہوگا سو سٹریٹ پار اور ایک محول جبکہ اور جماعتیں یہاں نہیں ہوں گی خاص طور پر جماعت اسلامی نہیں ہے اس طریقے سے تحریک اللہ بیک بھی شاید ایکٹیولی اپوزیشن کرے اور اگر آپ یہ دیکھیں تو خود پی ٹی آئی اگریسیب سٹریٹ پار رکھتی ہے تو وہ یقین ان کو چیلنج دیتی رہے گی ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کی اجلاس میں پی ٹی آئی کے جو نامزد وزیر اعلیٰ تھے میاں اسلام اقبال صاحب وہ کہاں تھے اور پولیس باہر کیوں تھی کیا ہو رہا تھا آج نظر نہیں آئے وہ کہاں تھے دیکھیں ابھی تک نہیں پتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسمبلی کے اندر آ گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ کہا یہ گیا جسوں نہیں سنایے وہ کہا یہ گیا کہ نہیں وہ کسی اس میں پہنچے کہنا میں گاری کی ڈگی میں گاری کی ٹرک میں اچھا ٹرک میں لیکن اگر آپ وہ دیکھیں ہم اسمبلی میں جب حلف ہو رہا تھا تو ہمیں اسلام اقبال اس وقت نظر نہیں آئے ان کی گرفتاری کے لیے باہر پولیس موجود ہے اور تھی بھی صحیح اور نظر بھی آ رہی تھی تو جس پر کہنا پڑا سننی تاہت کاؤنسل کے لوگوں کو اور پی ٹی آئی کو کہ جی جو محول بنایا گیا ہے اس میں کچھ لوگوں کو روکا نہیں ہے اور گرفتاری کے لیے کیا گیا تو یہ کونسا محول ہے اور چیزیں ہیں بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو روکنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ ٹھوز قانونی جواز رکھتے ہیں کہ جی وہ ہمیں سنجیدہ اور ہمیں کہتے ہیں پھر کہتے ہیں سنجیدہ کیسز میں مطلوب ہیں ٹھیک ہے تو سو ان کی گرفتاری ہونی ہے ہاں اسمبلی وجود میں آئے ارکان اسمبلی حلب اٹھائیں اور اس کے بعد سپیکر قومی سبائی اسمبلی وہ یہ کہیں کہ ہمیں یہ ارکان اسمبلی پارلیمنٹ اور یہ پنجاب اسمبلی کے اندر چاہیے تو وہ ان کو بلا سکتا ہے اجلاس کے دوران جب تک وہ اجلاس ہو سکتا ہے چاہے وہ سزای آفتہ ہو یا جیل میں ہو تو ان کو سزای آفتہ ہوگا تو نہل ہو جائے گا لیکن جب تک اس کے علاوہ کیسے چل رہے ہیں تو وہ اس وقت تک ان کو بلا سکتا ہے تو وہ اس وقت اختیار ہوگا لیکن اس وقت تو اس وقت سپیکر اور اسمبلی آج کی دن تک تو وجود اس طریقے سے نہیں رکھتی جب سپیکر کا کل اجلاس ہو جائے گا تو پھر اس وقت سپیکر نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سے ارکان اسلام اقبال یا جو ارکان رہ گئے ہیں انہیں کیسے اندر آنے دیں گے بلا سکتے ہیں اور کیا ان کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری کریں گے یا نہیں کریں گے اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آگے پروسس کیا ہوگا وزیراعالہ کب منتقب ہوں گے کب بنیں گی یا بنیں گے اور سپیکر ڈیفٹی سپیکر کب ہو جائیں گے اور جو پی ٹی آئی کے معروف نام ابھی جیسے اسلام اقبال ہیں اور جو لوگ ہیں سنم جعبید کا بھی نام آ رہا کیا آپ اسمبلی میں آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے اچھا بیسے آج کے جو انوائیمنٹ لگ رہے ہیں مجھے رکھتا ہے کہ ابھی کچھ دن نہیں آ پائیں گے میرا اپنا خیال ہے جب تک وہ کچھ چیزیں تیع نہیں ہوں گی اور تیع پولیٹیکل پارٹیز کو ہی کرنا پڑے گا جو لگ نہیں رہا پولیٹیکل پارٹیز تیع کریں گی وہ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے اسمبلی میں آنا بھی عدالتی فیصلوں سے مشروط ہوگا اور پھر جب اس وقت کے جو سپیکر ہیں وہ ان کو آنے کی اجازت دیں اور پروڈکشن آرڈر ان کا جاری کریں لیکن پروڈکشن آرڈر تو رکن اسمبلی کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آ کر ہلف اٹھائیں اور ہلف اٹھا کر اور پھر رکن کے طور پر ان کے جو استحقاق ہے اس کو کلیم کریں تو لگی رائے کہ ابھی تھوڑا سا دو چار لوگوں کو تھوڑا سا ٹرف ٹائم ہے گولڈن بک میں آج مریم نواز نے سائن کر دیئے یہ گولڈن بک آگے گولڈن ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی کس کے لیے گولڈن بک پہ سائن ہوگیا اور مریم نواز کے جیسے آپ نے بات کی ان کی پارلیمانی سیاست کا آغاز ہوگیا ہے جس اب اسمبلی کے اندر ہیں پہلے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی تھی اور پھر وہ شباز شریف صاحب کی بھتی جی تھی وہ حمزہ شہباز کی قزن تھی سو پہلے ان کی پوزیشن ان ایوانوں میں یہ تھی لیکن اب ان کی پوزیشن ان ایوانوں میں ایک رکن اسمبلی کی طور پہ ہے یہ عوام کے منتخب رکن کے طور پہ ہے اور ممکنہ طور پہ ہے گیارہ کروڑ سے زائد عبادی والے صوبے کو اب انہوں نے لیڈ کرنا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں گیارہ کروڑ عبادی سے زیادہ جو ملک ہیں وہ بھی کتنے ہیں تو آئیے کم اعزاز کی بھی بات بھی نہیں ہے لیکن پاکستان میں اس وقت سیاسی سینیریو میں امتحان بھی ہے اور عوام کو جو ریلیف دینا ہے وہ اپنی گورننس کی صلاحیت ہے نا وہ پہلی بار ہی نظر آئیں گی ہوں گی یا نہیں ہوں گی کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی مریم نواز کو بہرحال ہر حال میں اس پر پورا بھی اترنا ہے اور پنجاب کی پہلی خاتون گورنر کے حوالے سے جو لوگوں کی توقعات ہیں خاص طور پر خواتین کی بھی توقعات ہوں گی وہ بھی انہیں پوری کرنے ہیں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ